بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی بی ویڈیو کے آغاز میں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو آڈیو میں تھوڑی سی پرابلم آئے یا آپ کو پیچھے سے شور سنائی دے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پیچھے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اس وجہ سے آج اور کل کی ویڈیوز میں آپ کو شور سنائی دے گا لیکن آج ہم اپنے اس ٹاپک پر بات کریں گے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ چیز یاد کرا دوں کہ پاکستان میں ہر روز گیارہ ریپ کے کیسز ریجسٹرڈ ہوتے ہیں جس کی ایف آئی آر لکھی جاتی ہے ان گیارہ میں سے کچھ کیسز جو ہوتے جس میں بچیوں کے ساتھ چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ جن کی ایج آٹھ سال دس سال بارہ سال یا چودہ سال ہوتی ہے ان کے ساتھ ریپ ہوتا ہے ان کے کیسز ریجسٹر کیے جاتے ہیں کچھ اٹھارہ سال سے ابو ہوتی ہیں کیسز اور کچھ کیسز میں بچوں کے ساتھ چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ سکولز میں یا ادھر ادھر ریپ کیے جاتے ہیں تو آج یہ واقعہ پیش آیا ہے نو فروری کو کراچی میں کراچی کے گلشن حدید کے ایک ایریا ہے وہاں پر پیش آیا ہے کہ ایک فرسٹ ائر کی طالب علم ایک طالبہ ہے چھوٹی سی بچی ہے وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے کالج کے لیے لیکن ایک بجے تک اس کی کوئی خبر نہیں آتی اور اس بچی کے والدین گھر والے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ڈھونٹے ڈھونٹے پھر ان کو خبر ملتی ہے کہ ڈیفینس کے قریب ایک علاقہ ہے سٹیل ٹاؤن کہا جاتا ہے وہاں پر وہ لڑکی زخمی حالت میں پائی جاتی ہے جس کے بعد اس لڑکی کو ہسپتال لے کر جائے جاتا ہے اور ہسپتال میں جب اس کا علاج ہوتا ہے علاج کے دوران میڈیکل میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے جب یہ بات سامنے آتی ہے تو اس لڑکی کا والد پولیس کو کال کرتا ہے پولیس جو ہے سٹیل ٹاؤن پولیس ٹیشن کراچی میں ایف آئی آر درج کر دیتی ہے ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جب لڑکی سے تھوڑا بہت پوچھا جاتا ہے تو لڑکی بتاتی ہے کہ میں وہ تین جو ملزمان تھے ان کو جانتی ہو ان میں سے ایک کا نام آدل ایک کا نام فواد اور ایک کا نام سمی بتایا جا رہا ہے اور ان تینوں کو پولیس نے فی الحال گرفتار کر لیا ہے گرفتار کرنے کے بعد اس کی تفشیش جاری ہے لیکن تفشیش جاری ہونے سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے یوٹیوب پر میڈیا پر سوشل میڈیا پر ایون کے الیکٹرونک میڈیا پر فتوے جاری کرنا شروع کر دیئے اور کہہ لیا کہ لڑکی کا کوئی چکر تھا اس لئے ہی ہوا کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں اوورال کہ ایسے کیسز میں میرے خود کچھ پولیس افسران سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے بتایا مجھے کہ کچھ کیسز میں جا پہ لڑکی کی ایج اٹھارہ سال سے ابو ہوتی ہے اس میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا لڑکے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے پھر کوئی نرازگی ہوتی ہے جس کے بعد یہ سٹیپ لینا پڑتا ہے کچھ کیسز ففٹی پرسنٹ ایسے ہوتی جس میں لڑکی لڑکے کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ الزام لگاتی ہے یا پھر جان چھڑانے کے لیے یہ الزام لگایا جاتا ہے لیکن ہماری بے حیثی دیکھیں سوشل میڈیا کی اور میڈیا کی اور یوٹیوب میڈیا کی کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کیس پر ابھی آئے ہیں ابھی تک تفشیش کا دائرہ مکمل نہیں ہوا کیونکہ وہ جو تین ملزمان گرفتار ہوئے فواد عادل اور سمی ان کی ابھی ڈی این اے ہوگا اور ڈی این اے کے لیے آپ کو لاہور یا الٹی میٹلی آنا پڑے گا لاہور میں ایک ہی ادارہ اس کا فرانزی کلیب جو پنجاب کی بنی ہوئی ہے تو یہاں پر اس کو ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے دو مہینے بھی لگ سکتے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر بہت سارے کیسز ریجسٹرڈ ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں بہت قتل کے واقعات ہوتے ہیں ریکیتی کے واقعات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ریپ کے واقعات ہوتے ہیں پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر وہ ساری ریپورٹس وہاں پر آتی ہے ہم دیکھتے ہیں اسامہ کیس اور وہ جو مریم جو ہوسٹل کی لڑکی تھی اس کا کیس اس کے ڈی این اے ریپورٹ فرانزی کلیب ریپورٹ جو ہے وہ ابھی آنا باقی ہے جب وہ آئے گی باقی تو اس کے بعد کلیر ہوگا کہ وہ اسامہ جو سٹوری سنا رہا ہے جو کہ آپ کو سٹوری ہی نظر آنی چاہیے اور سٹوری ہی ہے کہانی ہے چھوٹ بول رہا ہے وہ بندہ تو اس کے بعد کلیر ہوگا تو جب یہ سب کچھ ملک میں ہو رہا ہوتا ہے تو زلزلے آنے ہیں دوسرا خدارہ میری ریکویسٹ ہے یوٹیوبر سے فیس بک پیجز سے آنے والوں سے سوشل میڈیا پر کومنٹس کرنے والوں سے کہ جو بھی اس طرح کا واقعہ ہو تو خدارہ ایک مرتبہ انتظار کیا کرے پولیس کی جو انویسٹگیشن ریپورٹ کیا اگر پولیس ریپورٹ میں تھوڑی بہت کوئی ہیر پیر کرتی ہے تو میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے میڈیا کا کام ہی واشڈاک کا ہے اس کا کام دیکھنا ہوتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے جہاں پر ہیر پیر ہوتی ہے لیکن اس طرح کے کیسز میں چاہے جتنی بھی ظالم حکومت ہو جتنی بھی بری حکومت ہو جتنی بھی بری پولیس ہو جائے وہ اس طرح کے کیسز میں کچھ افسران ہوتے ان کے پاس بھی دل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کو جواب دے ہوتا ہے ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اس ایسے کیسز میں پھر وہ لوگ بلکل بھی خیانت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار انصاف ہونا چاہیے یہ نہیں کہ یہ جو تین ملزمان پکڑے گئے ہیں لڑکی کے مطابق لڑکی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے اب اس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ لڑکی ان کو جانتی تھی تو پھر ہمارا معاشرہ اس چیز کے اجازت نہیں دیتا انہوں نے کرائم کیا ہے اگر یہ ثابت ہوتا ہے ڈین اے ریپورٹ میں میڈیکل میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے میڈیکل ریپورٹ بتاتی ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ اجتماعی طور پر زیادتی کی گئی ہے ڈین اے ریپورٹ میں اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تینوں درندے یہی تھے یہی تھے جو مبینہ طور پر ابھی ملزمان ہی ہے ابھی گرفتار ہے حراست میں ہیں اور پولیس اس کی تفشیش کر رہی ہے تو پھر ہمیں ان لوگوں کی لتر پریڈ کرنی چاہیے ان کے حوالے سے ہمیں سب کچھ ان کے گھر والوں کو دکھانا چاہیے تاکہ پتا چل سکے اور تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہو سکے اور آئندہ کے لئے کوئی عبرت حاصل کرے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے پاکستان میں عبرت حاصل کرنے والا کام ہے ہی نہیں ہم آپ کو یوٹیوب پر بڑے بڑے چینلز آتے ہیں بڑی بڑی سٹوریز دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہوا ایسے ہوا سر عام اقراب حسن بڑے افسر تک کام کرتے رہے ہیں اس طرح بلیک میلنگ کی سٹوریز ریپ کے کیسے اس کو ایکسپوز کرتے رہے ہیں لیکن ایڈ ڈا اینڈ ہوتا کیا ہے کہ زینب کا مرڈر ہوتا ہے زینب کا ریپ ہوتا ہے وہاں پر بہت بڑا کیس تھا دنیا نے اس کیس کو دیکھا اس وقت کی حکومت جو تھی نواز شریف صاحب شباز شریف پجاب میں تھے وزیراللہ بڑی تنقید کی گئی بڑے سخت قوانین بنائے گئے اس کے ملزم کو فانسی دی گئی بہت جلد اس کا ٹرائل ہوا لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے سانے ہائے موٹروے کیس آپ کے سامنے آپ لوگ دیکھ لیں کئی سے کوئی کمی آئی ہے نہیں آئی اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس کا حل فانسی نہیں ہے اس کا حل سزائے موت نہیں ہے ان سب چیزوں کا حل ایڈیوکیشن ہے اور ایڈیوکیشن میں سیکس ایڈیوکیشن ہے وہ کس طرح سکولز میں ٹھیک ہے پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے ہیں یا پھر پھر مذہبی تنظیمیں آ جاتی بھئی سکول میں آپ لوگ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں یہ ہے تو وہ ہے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور آپ یہ یہودیوں کی سازش ہے ٹھیک ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کو تو بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر کوئی یہاں پر ہاتھ لگاتا ہے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے اگر آپ کو کوئی یہاں پر ہاتھ لگاتا ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے اگر آپ کو کوئی اس طرح سے اشارہ کر رہا ہے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے یا آپ نے وہاں پر چیخ مارنی ہے یا آپ نے وہاں پر رونا ہے یا وہاں سے آپ نے بھاگنا ہے اور اگر ابھی ہم بچوں کی پانچ چھ سال کی ایج سے لے کر جو چودہ سال کی ایج ہے اس میں اس طرح کی تربیت نہیں کریں گے تو الٹی میٹلی جب وہ بچی یا بچہ پندرہ سولہ سال کی ایج تک پہنچ رہا ہوگا اس سے پہلے پہلے اس کا قصہ تمام ہو چکا ہوگا بہت ظالم لوگ ہوتے ہیں زیادتی بھی کرتے ہیں مارتے پیٹتے بھی ہے اور کئی کیسز ہوا ہے کہ مار کے لاشے پھینک دیتے نالوں کے پاس ڈالتے ہیں ہم سب کچھ پولیس پر ہے ہم نے خود تربیت کرنی نہیں اپنے بچوں کی اور سوشل میڈیا یوٹیوبرز حضرات جناب بس اس لڑکی کا کوئی چکر تھا تھا چکر ہوگا چکر سب لوگوں کا چکر ہوتا ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کا ریپ کرے وہ اس کو چیر دے پھاڑ دے وہاں پر پھینک دے یہ حق اس کو کس نے دیئے کون سا قانون اس کو دیتا ہے کون سا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے تو خدارہ فتوے سنانے سے پہلے فیصلے کرنے سے پہلے ایک مطلبہ پولیس کی تفشیش کا انتظار کیا کریں میں ہر کیس میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی observation ہو سکتی ہے لیکن آپ فیصلہ نہیں دے سکتے تفشیش کرنا پولیس کا کام ہے خبر دینا میڈیا کا کام ہے اور اس کے علاوہ فیصلے کرنا نہ پولیس کا کام ہے نہ میڈیا کا کام ہے نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے یہ فیصلہ کرنا ہماری معزز عدالتوں کا ہمارے معزز ججوں کا کام ہے اور ایسے کیسز میں آپ لوگ عدلیہ پہ تنقید کرتے ہیں تو یاد رکھیں جب اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو جج بھی بڑے بازمیر ہوتے ہیں اگر وہ نہ بھی ہونا تو ایسے معاملے میں وہ پھر رائعہ نہیں کرتے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھ کر فیصلہ سناتے ہیں ریپ کیسز کے اندر عام طور پر سزائے کم ہے ایک پرسن سزائے ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کیسز میں یہ ثابت ہی نہیں ہو پاتا کہ ریپ ہوا ہے کیونکہ اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کی باہمی رضا مندی تھی دونوں کا تعلق تھا اور تعلق جو ہے اینڈ پر خراب ہوا جس میں لڑکی نے یا لڑکے نے ایک دوسرے پر اس طرح کا الزام لگا دیا ہمیں انتظار کرنا ہوگا اس ریپورٹ کا اور آخر میں اگر یہ سب کچھ ہوگا تو زلزلے تو آئیں گے زلزلے آئیں گے تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یہ تین سے چار سیکنڈ منٹ زمین ہل جاتی ہے اور سب لوگوں کی دوڑے لگ جاتی ہے کل میں یہی پر ریکارڈنگ کر رہا تھا وہ میری دوڑے لگ گئی تھی پھر ایک گھنٹہ تو میں اوپر ہی نہیں آ رہا تھا اپنے سوڑیوں میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے میں جاگتا رہا رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا خوف آ رہا تھا لیکن آج ہم سب کچھ بھول چکے ہیں وجہ کیا ہے ہمارا ایمان کمزور ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیہ ہے اور ہمیں یہ سب کچھ دوسروں پر ڈالنا ہے حکومت پر ڈالنا ہے ریاست پر ڈالنا ہے اداروں پر ڈالنا ہے بعض اوقات ہم بولیوں پر ڈال لیتے لیکن ہم نے اپنے اوپر کچھ نہیں رہنا اپنے سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرنی کریں تربیت اچھا ہوگا بہت اچھا ہوگا نیتو اس طرح کے نتائج آپ کو آئے روز دیکھنے پڑیں گے اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے بچوں کا اپنی بچیوں کا بہت خیال رکھیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان ہمیشہ زندہ بات